بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم پیٹ میں گیس کے بننے کے مسائل کی اوپر بات کریں گے ڈسپیپسیا کی اوپر بات کریں گے اکثر لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے ان کو ڈسپیپسیا ہوتا ہے توڑا سا بھی وہ کانا کاتے ہیں کوئی چیز چکتے ہیں اس کے بعد ان کے پیٹ میں گیس زمہ ہو جاتی ہے ان کو ڈسپیپسیا ہو جاتا ہے بلوٹنگ ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آٹھ ایسے طریقوں کے اوپر بات کریں گے کہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کافی حد تک خود کو اس مسئلے سے بچا سکتے ہیں دیکھیں آج کل رمضان و مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اکثر لوگ روزے رکھ رہے ہیں اب روزوں میں ہماری ڈائیٹری ٹائمنز جو ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں لائک ہم نارمل روٹین میں جن ٹائم پر کانا کارے ہوتے ہیں رمضان میں وہ سارا کوئی چینج ہو جاتا ہے اب اگر آپ کو پہلے سے ڈسپیپسیا کا مسئلہ ہے تو رمضان میں اس کے انکریز ہونے کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان آٹھ طریقوں پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ خود کو اس چیز سے بچا سکیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنی خوراک میں پرو بیارٹیکس کا استعمال کرنا ہے پرو بیارٹیکس ایک ایسا نیچرل پروڈکٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کی گٹ کی صحت کو امپروف کرتا ہے آپ کی گٹ کی موٹیلیٹی کو انکریز کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں گیس نہیں بنتی پرو بیارٹیکس میں اگر ہم بات کریں تو آپ نے دہی کا استعمال کرنا ہے آپ نے گر میں بنے ہوئے اچار کا استعمال کرنا ہے بزار میں جو اچار ملتا ہے اس میں سرکی کی مقدار توڑی زیادہ ہوتی ہے تو وہ پرو بیارٹیک کے طور پر کام نہیں کرتا تو اس لیے آپ نے گر میں جو آپ اچار بناتے ہیں اپنے اسی کو استعمال کرتے رہنا ہے دوسرے نمبر پر ایک ہماری اپنی عادت خراب ہوتی ہے اگر ہم اس عادت کو ٹیک کریں گے تو ہم اپنے جو پیٹ میں گیس کے بننے کے مسئلہ ہوتا ہے اس سے نجات پاسکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کانا کاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ تیز تیز وہ کانا کھا لیتے ہیں اس کو بغیر چھبائے کا جاتے ہیں اس کو نگل لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں گیس منتی ہے اب اس کے وجہ سے جو ہمارے پیٹ میں گیس منتی ہے اس کے مختلف ریزنز ہوتے ہیں سب سے پہلا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تیز تیز کانا کھا رہے ہوتے ہیں مکول کے کانا کھا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ایٹموسفیر میں ہوا موجود ہے وہ بھی ہمارے کانے کے ساتھ ہمارے میدے میں چلی جاتی ہے اور ہمارے میدے میں گیس بناتی ہے دوسرے نمبر پر ہمارے دماغ میں ایک سنٹر موجود ہوتا ہے جو کہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ آپ کی بھوک پوری ہو گئی ہے اب آپ نے اور کانا نہیں کانا اب جب آپ کانا کاتے ہیں تو اس سنٹر کو ایکٹیویٹ ہونے میں کم از کم پچیس منٹ لگتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ تیز تیز کانا کائیں گے تو تب تک جب یہ سنٹر ایکٹیویٹ ہوگا آپ بہت زیادہ کانا کار چکے ہوں گے آپ اپنی مقدار سے زیادہ کانا کار چکے ہوں گے اب جب آپ اپنی مقدار سے کھانا زیادہ کھائیں گے تو آپ کے پیٹ میں گیس بنے گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے آج کے بعد کھانا چھبا چھبا کے اہستہ اہستہ سے پرابر طریقے سے کھانا ہے تاکہ ایٹموسفیر کی ہوا بھی آپ کے میدے میں کے اندر نہ جائے اور اس سنٹر کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے پرابر ٹائم مل سکے تیسے نمبر پر آپ نے کوڈ ڈرنگز کا استعمال نہیں کرنا ہمارے ہاں ایک مسکنسپشن پائی جاتی ہے جن بندوں کو ڈسپیپسیا کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے پیٹ میں گیس بنتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف کولڈنگز استعمال کرتے ہیں جس میں سیون اپ بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے تو اگر آپ سیون اپ کا استعمال کرتے ہیں آپ کوک کا استعمال کرتے ہیں آپ پیپسی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے پیٹ میں اور زیادہ گیس ڈال رہے ہیں کیونکہ ان کولڈنگز میں گیس ہوتی ہے آپ کے پیٹ میں آلیڈی گیس کا مسئلہ ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ اوپر سے اور گیس رال رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا مسئلہ یہ اور انکریز ہو جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ والی غلطی نہیں کرنی چوتے نمبر پر اگر بات کریں تو کچھ ایسی غزائیں کچھ ایسے فورز بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پیٹ میں گیس کو انکریز کر سکتی ہیں لائک اگر ہم سبزیوں میں بات کریں تو وہ بھی ایک ایسی سبزی ہے آلو ایک ایسی سبزی ہے جو کہ گیس زیادہ بناتی ہے دالیں اور لوگیاں بھی کچھ ایسی خوراکیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پیٹ میں گیس کو انکریز کر سکتی ہیں تو وہ لوگ جن کو پہلے سے ڈسپیپسیا کا مسئلہ ہے پیٹ میں گیس کے بننے کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ یہ والی سبزیاں اور دالوں اور لوگیوں کا استعمال کم سے کم رکھیں پانچوے نمبر پر آپ نے فیزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز کرنی ہے دیکھیں جب ہم کانا کاتے ہیں اور خوراک کرتے ہیں اس کے بعد ایکسرسائز نہیں کرتے تو یہ خوراک یا فوڈ آپ کے میدے میں بہت زیادہ ٹائم تک پڑی رہتی ہے جب یہ فوڈ بہت زیادہ ٹائم آپ کے میدے میں گزارتی ہے تو اس سے گیس بنتی ہے اور آپ کو ڈسپیپسیا ہو جاتا ہے اب اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو ایکسرسائز کی وجہ سے آپ کے سٹرمک کی موٹیلٹی انکریز ہوتی ہے آپ کوئی خوراک پراپر وقت پہ آپ کی آنتوں میں جاتی ہے حضم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ گیس کے مسلم مبتلا نہیں ہوتے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے فیزیکل ایکٹیویٹی کو اپنا معمول بنانا ہے آپ نے ایکسرسائز کرتے رہنا ہے چھٹے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے آپ نے ہائیڈریشن کو امپروف کرنی ہے دیکھیں ہم جب کانا کاتے ہیں تو اس کو پراپر حضم ہونے کے لیے پراپر ہائیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے پراپر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ دی ہائیڈریٹڈ ہوں گے تو آپ کا خوراک پراپرلی حضم نہیں ہوگا اور آپ کے پیٹ میں گیس کی مقدار انکریز ہوگی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے دس سے لے کے بارہ گلاس کا ڈیلی کا اپنا روٹین بنانا ہے کہ آپ نے پانی کا انٹیک انکریز کرنا ہے ساتھوے نمبر پر آپ نے فائبرز کا استعمال زیادہ کرنا ہے فائبرز ایک ایسا پراڈکٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو کانسٹیپیشن یا قبض میں مبتلا نہیں ہونے دیتا اگر ہم فائبرز کی بات کریں تو آپ ہمارے ہاں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے آپ سپیغول کا استعمال کر سکتے ہیں آپ تو خملنگا کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنی ڈائیٹ میں فائبرز کا استعمال زیادہ کرنا ہے آخری نمبر پر دو ایسے نیچرل پراڈکٹ جن کا استعمال کر کے آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں ان کو کھاوہ بھی بنا کے پی سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پیٹ کے گیس کے مسئلے سے خود کو بچا سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جنجر یعنی کہ ادرک کا استعمال کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ نے پودینہ کا استعمال کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ سلات کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ان کا کھاوہ بنا کے بھی پی سکتے ہیں اس ویڈیو میں جو آٹھ طریقوں کے بارے میں ہم نے بات کی ہے اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کافی حد تک خود کو ڈیسپیپسیا سے پیٹ کے گیس کے بننے کے مسائل سے بچا سکتے ہیں تو کوشش کریں ان پر عمل کریں اور صحت مند رہیں شکریہ